موسٹ آف رائٹرز جو ہیں وہ کیا کمارے ہیں آٹھ سو ڈالر سے دو ہزار ڈالر پر مت جو کہ تقریباً پاکستانی چھے لاکھ روپے بدہ مہینے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ کو بغیر کسی سکل کے اپنے موبائل فون سے صرف تھوڑا سا کام کر کے اچھی خاصی آن لائن ارننگ کرنی ہے تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ایک ایسا طریقہ جس کے اندر آپ صرف اور صرف چیٹ جی پی ٹی سے ڈیٹا کاپی کریں گے اور آپ کو ایک ویب سائٹ کے اوپر لے جا کے اس ڈیٹے کو پیسٹ کرنا ہے اور آپ کو ایک گھنٹے کے اٹھارہ ڈالرز ایزیلی مل سکتے ہیں جو کہ پاکستانی تقریباً پانچ ہزار روپے بنتا ہے اور مہینے کے چار سے پانچ لاکھ روپے آپ ایزیلی ارن کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں آپ اگر اپنے موبائل فون کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے موبائل فون کے براؤزر کے رائٹ اپر کورنر کے اوپر تھری ڈاٹس کا نشان نظر آ رہا ہوگا اس کو کلک کریں اور اس کے اندر سے ڈیسک ٹاپ سائٹ کا آپشن آن کر لیں آپ کے براؤزر کا سائز چھوٹا ہو جائے گا ورڈ سارے سمال ہو جائیں گے اور آپ کمپیوٹر کی ساری کی ساری ویب سائٹس کو اوپن کر سکیں گے اس سیٹنگ کو آن کرنے کے بعد آپ کو اپنے براؤزر کے اندر جا کے لکھنا ہے weworkremotely.com تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آئے گی سب سے پہلے کہ یہ ویب سائٹ گوگل اور ایمیزون سے منسلک ہے یعنی گوگل اور ایمیزون کے ساتھ یہ کام کر چکی ہے پھر بھی آپ کو ٹرسٹ سکور اس کا دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکیم ایڈوائزر کے اوپر weworkremotely the trust rating is high اور trust score 100 out of 100 ہے یعنی کہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ اگر کام کریں گے تو آپ کے پیسے ڈوبیں گے نہیں اس ویب سائٹ کے اوپر بہت سی کٹیگریز موجود ہیں پروگرامنگ, ڈیزائننگ, ڈیویلپنگ اس کے بعد منجمنٹ اور فننس پروڈکٹ, کسٹمر سپورٹ, سیلز اور مارکٹنگ یعنی کہ ہر قسم کی آپ کے پاس کٹیگریز موجود ہے جس کے اوپر پوری دنیا کے لوگ کام کروا رہے ہیں آپ کو job seeker کے اس بٹن کو کلک کرنا ہے اور سب سے end کے اوپر create account کے اس بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ form open ہوگا اس form کے اوپر simply دو چیزیں آپ کو لکھنی ہیں سب سے اوپر آپ کو email address لکھنا ہے اور نیچے اپنا password لکھنا ہے اس جو box کو ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو نیچے سے free plan جو basic ہے اس ویب سائٹ کا اس کو آپ نے یہاں سے select کرنا ہے اور simply آپ کو create job seeker account کے اس بٹن کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے mailing address کے اوپر mail آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس mail کو آپ کو کلک کرنا پڑے گا اپنے inbox میں آ کے اس کے بعد آپ کو verify your account and set your preference کے اس بٹن کو کلک کرنا ہے اور آپ کا account verify ہو جائے گا آپ اپنی profile کو set کر سکیں گے verification mail کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ page آئے گا جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا account verify ہو چکا ہے اور نیچے آپ کے لیے sign in کا page موجود ہے جہاں پہ آپ اوپر یہاں آپ کو اپنا email address دینا ہے جسی email address سے آپ نے اپنا account بنایا اور نیچے وہی password دینا ہے sign in کے اس بٹن کو کلک کریں گے آپ اپنے dashboard پہ پہنچ جائیں گے پہلے سب سے یہاں پہ اپنا نام لکھنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو اپنا experience بتانا پڑے گا کتنے years کا آپ کا experience ہے کسی بھی field کا experience یہاں پہ show کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ کو اس your job status کے اندر سے آپ کو یہاں پہ select کرنا ہے activity looking اس کے بعد اس چوتھے option کو آپ کو یہاں سے prefer not to share کے اس بٹن کو کلک کر کے اس کو set کرنا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو اپنی cv اپلوڈ کرنی ہے یعنی کہ آپ کو اپنی resume میں اپلوڈ کرنی ہے cv جس کے اندر آپ کا buy or data ہوگا وہ بنانے کی بھی آپ کو attention نہیں آپ کو simply کیا کرنا ہے کہ آپ کو آنا ہے اپنے براؤزر کے اندر google کے اوپر جب آپ google پہ آئیں گے تو آپ کو یہ nine dots نظر آئیں گے ان کو کلک کریں اور docs کے اس بٹن کو کلک کر دیں یا آپ simply اپنے براؤزر کے اڈریس بار کے اندر جا کے docs.google.com بھی لکھ سکتے ہیں enter کریں گے یہ website آئے گی یہاں سے blank page open کر لیں simply آپ کے سامنے یہ page open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کے سامنے سب سے پہلے لکھا ہوا رہا ہے help me write اگر آپ کے google docs میں یہ option نہیں آ رہا تو آپ کو میری اس ویڈیو کی description میں جانا ہے وہاں پہ لکھا ہوگا google docs ai یعنی google docs میں ai کو آپ کیسے integrate کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے آپ کے پاس یہ option آ جائے گا otherwise یہ option آئی رہا ہوگا آپ کو اس کو click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو simple سی ایک line لکھنی ہے وہ line کیا ہے write a cv for translation job my name is محمد سمی رمضان اپنا نام لکھیں گے translator کے اس portion کو آپ یہاں سے edit کر کے اپنے لئے article writer بھی لکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو editor لکھ سکتے ہیں یعنی جس بارے میں آپ نے cv بنوانی ہے اس چیز کو آپ کو یہاں لکھنا ہے create کے اس button کو click کریں گے تو آپ کے سامنے چند ہی second میں google bard کی integration google docs میں آپ کو ایک زبردست cv بنا دے گی جس میں تھوڑی بہت آپ کو changes کرنی پڑے گی changes کے آپ کو اپنا address وغیرہ وہاں سے change کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو insert کے اس button کو click کرنا ہے اور آپ کے پاس آپ کی cv آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر میرا نام ہے اس کے بعد جو ہے address لکھا ہوا ہے email address لکھا ہوا ہے آپ سب سے پہلے اس نام کو جو ہے bold کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا یہاں سے color change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنے address کو جو ہے وہ change کرنا ہے address یہاں پہ انہوں نے example کے طور پہ کوئی بھی دیا ہوا ہے آپ یہاں پہ اپنا genuine address لکھیں اس کے بعد اپنے email address کو یہاں پہ لکھیں یہاں پہ ایک فرضی email address لکھ رہا ہے آپ کو اپنا email address لکھ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس skills بھی اس نے پوری writer کے حساب سے جو skills ہوتی ہیں وہ اس نے یہاں پہ add کر دی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کی university بگرہ لکھی ہے اس کو آپ change کر سکتے ہیں آپ پاکستان کی کسی university کو یہاں لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ California کی کوئی university دی ہوئی ہے اس کے بعد ساری changes مکمل کرنے کے بعد آپ کو simply file کے اس button کو click کرنا ہے download پہ آنا ہے اور pdf document کے اس button کو click کرنا ہے as a pdf یہ file آپ کے mobile phone کے اندر download ہو جائے گی آپ اس file کو اپنے اسی website کے اوپر we work remotely کے اوپر جا کے as a cv upload کریں گے simply آپ دوبارہ اپنے اسی form کے اوپر آئیں جہاں پہ یہ website آپ سے cv مانگ رہی ہے یہاں پہ click کریں اپنی cv file کو select کریں اور اپنی file upload کر دیں اس کے بعد next کے اس button کو click کریں اس کے بعد آپ کے پاس بہت main portion آ چکا ہے جہاں پہ آپ کو اپنی category اور skills وغیرہ select کرنے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس بہت سی categories ہیں آپ all other remote کو click کریں اس کے بعد یہاں سے آپ designer یہاں سے آپ customer support کچھ بھی select کر سکتے ہیں لیکن according to your skill کے آپ کو کچھ چیز نہیں آتی تو simply آپ کو یہاں سے all other remote کے button کو click کر کے وہی select کر رہے ہیں اس کے بعد skills کے اندر جا کے آپ یہاں سے کچھ بھی select کر سکتے ہیں یعنی فرض کریں آپ کو canva آتی ہے اس کے بعد آپ کو اڈابی photoshop اگر آتا ہے آپ اس کو select کر سکتے ہیں otherwise یہاں سے آپ simply اپنے لئے data کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا time zone وہ نظر آ رہا ہوگا time zone وہ automatically ویسے select کر لے گا اس کو آپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے are you authorized to work in USA آپ یہاں پہ ok کریں گے اس کو select کریں گے اس کے بعد آپ اس اگلے option کو جو ہے چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ کو simply view your jobs کے اس button کو click کر دینا ہے آپ کے پاس آپ کا dashboard آ جائے گا آپ کا account complete ہو چکا ہے اور آپ کی profile بھی complete ہو چکی ہے categories کو open کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ سب سے end پہ all other کو click کرتے ہیں تمام remote jobs جو اس website کے اوپر موجود ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اور jobs یہاں پہ update ہوتی رہتی ہیں online teacher jobs ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے anywhere in the world it's mean کہ یہ آپ کہیں سے بھی اس job کو کر سکتے ہیں دوسری job کے نیچے USA only لکھا ہوا ہے امریکہ only لکھا ہوا ہے یعنی کہ آپ کو job کے نیچے دیکھنا ہے کہ اگر وہ all over the world لکھا ہوا ہے پھر آپ پاکستان سے apply کر سکتے ہیں otherwise جس country کا نام لکھا ہو اسی country سے آپ apply کر سکیں گے یہاں پہ ایک writing کی job میں نے open کیا ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی payout کی بات کریں most of writers جو ہیں وہ کیا کمہ رہے ہیں 800$ سے 200$ پر منت جو کہ تقریبا پاکستانی 6 لاکھ روپے بنتا ہے مہینے کا اور آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ 18$ ایک average جو ہے وہ writer کما سکتا ہے ایک گھنٹے کا اور 30$ کما سکتا ہے اگر کوئی professional writer ہے تو اس کے بعد آپ کی responsibilities بغیرہ لکھی ہیں کہ وہ آپ سے کیا expect کر رہے ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے لکھیں غلطی نہ کریں بیچ میں grammar بغیرہ کی غلطی نہ ہو یہ سب کچھ آپ کو تفصیل سے پڑنا پڑے گا اس job کے اوپر apply کرنے کے لیے سب سے end کے اوپر apply for this position کے اس button کو آپ کو click کرنا ہے جس کے بعد آپ کے سامنے ایک form open ہوگا آپ اس form کو fill کریں گے اس کے اندر آپ کو کیا کیا دینا پڑے گا اپنا first name دینا پڑے گا اس کے بعد آپ کو اپنا last name دینا ہے اپنا email address دینا ہے phone number دینا ہے اور address اور city بغیرہ کے ساتھ آپ کے پاس steric کا نشان ہے یہ red color کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ even address پہ اور phone پہ جو نشان ہے star کا جس کے اوپر یہ star بنا ہوگا وہ چیز fill کرنی لازمی ہے باقی چیزیں آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد simply آپ کو یہاں پہ description لکھنی ہے کچھ بھی یہاں پہ professional سے لکھ سکتے ہیں فرض کریں آپ writing کی job کر رہے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ I am a professional content writer I am not a robot کے اس button کو click کرنا ہے اور پھر submit application کے اس button کو click کر دینا ہے آپ کی application submit ہو جائے گی اور آپ کو email کے ذریعے inform کر دیا جائے گا اگر آپ select ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کام کیسے کر کے دینا ہے کام کرنے کے لیے simply آپ کو میں نے شروع میں بھی بتایا تھا اور آپ کو ویسے بھی بتایا ہے کہ chat gpt ایک ایسا platform ہے جہاں سے آپ کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں اپنے browser کے اندر آنا ہے اور آپ کو یہاں پہ type کرنا ہے chat gpt آپ کے سامنے یہ website open ہوگی یہاں پہ آپ کے پاس send a message کا یہ button ہے یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھیں گے اس سے متعلق آپ کو جو ہے یہ website لکھ کے دے دے گی آپ کو صرف title لکھنا ہے simply اگر آپ لکھتے ہیں write an article of 200 words about information technology information technology کے متعلق آپ سے اگر کوئی article مانگا جاتا ہے تو آپ یہاں پہ information technology لکھیں گے اور سال لکھیں گے write an article of 200 words یا 300 words جتنے words کا آپ کو چاہیے simply آپ اس green button کو کلک کریں گے اور اس website نے آپ کے لیے لکھنا شروع کر دیا ہے آپ کے پاس بہت سے options ہیں آپ کسی بھی طرح اس article کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں for example آپ یہاں پہ دوبارہ send a message والی جگہ کے اوپر آکے اگر لکھیں give me the title of above articles اگر آپ یہ چیز لکھ کے یہاں پہ اس green button کو کلک کریں تو آپ کو جو contentos نے پہلے لکھ کے دیا تھا اس کے آپ کو headings بنا دے گا اب آپ کے پاس 10 headings آگئی ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے پہلی heading جو ہے اس heading کے متعلق آپ کو مزید 200 words آئی ہیں تو آپ اس کو expand کر سکتے ہیں کیسے کہ آپ کو simply یہاں سے اس کو copy کرنا ہے پہلی heading کو یہاں پہ نیچے لاکے paste کرنا ہے send message والی جگہ کے اوپر اور آگے آپ کو لکھ دینا ہے write 200 words اب جب آپ اس green button کو click کریں گے تو آپ کو پہلی heading کے 200 words جو ہیں وہ مل جائیں گے اسی طرح آپ کے پاس 10 titles ہیں آپ 10 titles کے اندر سے کوئی بھی title اٹھا کے copy کریں اور نیچے لکھیں کہ write 200 words آپ کے سامنے وہ content easily لکھ کے دے دے گا آپ کو ایک ہی جاب کو apply کر کے اس کے بعد اس کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ آپ کو email آتی ہے یا نہیں آتی آپ مختلف جابز کے اوپر مختلف skills کے ساتھ آپ وہاں پہ apply کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اسی کام پہ apply کرنا ہے جو easy train ہے اور easy train صرف writing کا کام تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی موٹی skill موجود ہے یعنی آپ designing بغیرہ کر سکتے ہیں canva یا آپ video editing یا audio editing بغیرہ کر سکتے ہیں تو آپ اس سے related job بھی تلاش کر کے اس کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں یعنی اسی ایک website کے اوپر آپ مختلف jobs کے اوپر apply کریں اگر آپ کے نصیب میں اللہ پاک کی ذات نے نوکری لکھی ہوئی تو مالک کی ذات آپ کو لازمی نوکری دے گی لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض بنتا ہے ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں گھر پہ آکے تو کوئی آپ کو letter دینے سے آکے یہ لیں جی آپ کی نوکری لگ گئی ہے ہمیں کوشش لازمی کرنی پڑے گی آپ کا کچھ نہیں چاہتا آپ website کے اوپر جا کے کم از کم apply تو کریں آپ کو نئی بھی نوکری ملتی تو آپ کا کوئی زور تو نہیں لگا آپ کوشش تو کر ہی سکتے ہیں ویڈیو میں کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ comment box کے اندر مجھ سے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں میری اس ویڈیو کو ایک لائک لازمی کیجئے میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے کہ کوئی آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ دو سے تین ویڈیوز ویکلی میں اپنے اس چینل کے اوپر لازمی اپلوڈ کرتا ہوں جس سے آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکیں گے اور بیل آئیکن کو بھی آل پر سیڈ کیجئے تاکہ آپ کی اور میری ملاقات ہوتی رہے دس اس سمی نمزان and you're watching the ریڈیو ٹی وی